مجھے بولنے کا موقع دیا اور پھر میں ہوں گا آپ کے سامنے جیت کے تو فلڈ اور ایریشن کا مسئلہ جو ہے وہ آج تک نہیں حل پایا وہاں اور اس کو پورا جلد سے جلد کیا جائے اس کے لئے فائنس منشتر کچھ پیسے حیث رکھیں کہ کچھ تو اس کے لئے کریں فلڈ ایریشن میں لاکھوں لوگوں کا گھر بھیج جاتا ہے زمینیں بھیج جاتی ہے زمین برباد ہو جاتے ہیں وہ کھیتی کے لائک نہیں رہتے ہیں لوگ مر جاتے ہیں فلڈ میں بھیج جاتے ہیں جانور بھیج جاتے ہیں تو اس کے لئے خاص کر کے میرے علاقے میں میڈم دوبڑی ساؤتھ شالمارا منکچار گوالپاڑا بڑپیٹا کریمگنڈ اور جلش ہے ہر جگہ میں ایروشن ہی ایروشن ہے اور فلڈی فلڈ ہے نمبر دو میڈم سارے ہی لوگوں نے کہا ہے کہ پردان مندری جی نے یہ اعلان کیا تھا کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں وہ قرآن دیں گے اور ایک ہاتھ میں لیپ ٹوپ دینا چاہتے ہیں مطلب مسلمانوں کو شکشہ دینا چاہتے ہیں سب کا وقاس سب کا ساتھ اور سب کا سبمان دینا چاہتے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ گورنمنٹ نے مائنوریٹی کے فنڈ کے اندر جو بجٹ رکھے تھے ان سب کو تقریباً اس سرکار نے ختم کر دیا ایک کیا ظلم ہے میڈم کیسے ہی اچھا آگے بڑھے بڑھیں گے کل ان کو آپ اگر بلکل پڑھائی نہیں دیں گے شکشہ نہیں دیں گے تو یہ کیا ہوگا یہی بچے کل جو ہے چور بنیں گے کوئی اور کاموں میں لگ جائیں گے کیونکہ آپ نے ان کو شکشہ نہیں دی اس لئے مہربانی کر کے اس مائنوریٹی فنڈ کے اندر مولانا ابوالکرام آزاد صاحب کا جو آزاد صاحب کا سپنا تھا نیشنل اس کو بھی پورا کرے اس کو پھر سے جاری کیا جائے یہ میرا ڈیمانڈ ہے اور سکولرشپ جو بند ہو گیا ہے اس کو امیڈیٹلی چالو گیا جائے تاکہ یہ بچے بھی میڈ شٹیم کے اندر آئے اور پڑھے کالوجوں میں یونیورسٹی دی مل جائے اور ریسرچ کے اندر آگے پڑھیں نمبر تین میڈم کہ ہمارے آسام میں اس وقت اس سردی میں یہاں سے بہت زیادہ سردی ہے میڈم ہر طرف ایویکشن چل رہا ہے اچھے اٹھا دیتے ہیں لوگوں کو جو پچاس پچاس سال سے لوگ بیٹھے ہیں ان کو رات تو رات کوئی بغیر نوٹیس دیئے رات کو لاکر نوٹیس سمجھاتے ہیں اور صبح بلڈوزر لگاتے ہیں اور لگا کے ان کی پوری آبادیوں کو ختم کر دیتے ہیں کم سے کم میڈم جو بھی قانونی کاروائی ہے وہ ضرور کریں ہمیں اس سے کوئی آپتی نہیں اگر الیگل ہے اس کو اٹھائیں لیکن ہتنا تو ٹائم دے اس کے وجہ سے خاص کر کے میں آپ سے مہجم سے یہ کہنا چاہوں گا کہ سرکار جو ہے وہ لوگوں کو ٹائم دے اور کم سے کم اس سردی کے موسم میں اس ایویکشن کو بند کیا جائے اس کے بعد آپ کانونی ساتھ ایک میڈ میڈم اس کے بعد ہمارے آسام میں ٹی گارڈنڈ آپ جانتے ہیں پوری دنیا آسام کی ٹی کی چائے کو پیتی ہے اس کے لیے لیکن ان کے مصدوروں کو جو برا حال ہے میڈم اس کے طرح پرائم نیسٹر کو اور پرائم نیسٹر کو بھی آپ کے بادم سے دھیان دلانا چاہوں گا کہ ہمارے ٹی گارڈنڈ کے لوگوں کو خیال کیا جائے ان کو کوئی فیسلیٹ میڈم نہیں ہے اس کے بعد ایک اور ہمارے یہاں ہیں آسام پانی کی جگہ ہے فیشرمن ہمارے یہاں ہیں جن کو ہمارے یہاں آسام میں مائی مال کہتے ہیں ان کی بھی حالت میڈم بہت خراب ہے اس کے طرح بھی سرکار کو دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اس کے لیے پٹ فن دینے کی ضرورت ہے میڈم ایک ہی سری بی مہتاب جی اس کے بعد آسام میں یہ جو فلڈ اور ہیروشن کے بیئے سے میڈم کسان برباد ہو رہے ہیں کچھ لوگ فلڈ میں ختم ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی زمینیں ہیروشن میں بھیجاتی ہیں اور کچھ لوگ اس کے بعد جب گرمی اس کا پہچھرو ہو جاتا ہے تو اس کے اندر سوکھے میں مر جاتے ہیں اس کے لیے بہت 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 ہو گیا سارا پوائنٹ آپ کا آگیا سبھی پوائنٹ آگیا پیٹھا جائے اور جور دیں گے ہم جور دیں گے